ہیلو ایبریون الزائقہ فورٹس کچن کی جان محفل کی شان میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم بنائیں گے اربی گوش یہ بہت ہی مزیدار اور کھانے میں بہت ٹیسٹی ہوتا ہے آج ہم بنائیں گے اپنے طریقے سے یہ بہت زیادہ مزیدار بن کر ہمارا تیار ہوگا آپ اوپر سے ہرا دنیا ڈالیں اور پیاز اور نیبو کی چٹنی کے ساتھ کھائیں یہ بہت مزیدار ریسٹی ہے آئیے اسے بنانے شروع کرتے ہیں اربی گوش کو بنانے کے لیے میں نے ساڑھے تین سو گرام گوش لیا ہے اور دھائی سو گرام اربی لیے اور دو ٹیبل اسپون لہسنات رکھا لیا ایک چھوٹی سی پیاس پیسی ہے اور آدھی پیاس میں نے کٹنگ کر کے لیے کٹنگ کی ہوئی پیاس کو ہم بھاکارب میں یوز کریں گے کیس چورے پر ہم نے کوکر رکھ دیا ہے اس میں ہاف کپ ریفائنڈ اویل ڈالیں گے آپ گھی میں بھی اسے بنا سکتے ہیں جب ہمارا تیل گرم ہو جائے تو ہم اس میں اپنی کٹنگ کی ہوئی پیاس ڈال دیں گے گلابی ہونے تک اس طرح فرائے کریں گے پیاس کو ہم چلا چلا کے فرائے کریں گے تاکہ سب طرف سے ایک سا کلر آئے اور ہماری پیاس جلے رہی دیکھیں پیاس ہماری تین چار منٹ پکانے کے پاس گلابی ہو گئی ہے اب اس میں ہم گوش ڈال دیں گے گوش کو ہم نے بہت اچھے سے تین چار بار دھولیا تھا اور اس کو سب سے پہلے ہم لستن ازرک اور پیاس کے ساتھ بھونیں گے یہ میں نے دو ٹیبل اسپون لستن ازرک کے لیے اور ایک پیاس لیے اس کو ہم اچھے سے فرائے کریں گے اس طرح سے ہم دو بار فرائے کریں گے ایک بار ہم مسا لے کے ساتھ کریں گے بعد میں اور ابھی ہم لستن ازرک کے ساتھ خوب اچھے سے اس کو بھون لیں گے اس طرح سے ہمارا گوش ہی بہت اچھے سے بسان نکل جاتی ہے اور یہ بہت مزیدار بن کر تیار ہوتا ہے چھے سات منٹ بھوننے کے بعد یہ دیکھیں ہمارا اویل سیپریٹ ہونے لگا ہے اور یہ اچھے سے خوب بھون چکا ہے ہم میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گے تاکہ جو ہم آگے مسالے ڈالیں گے وہ جلیں گے دیں ون ٹی اسپون سے تھوڑا سا کم ہم ہلدی پاورڈر آ لیں گے اور ون ٹی اسپون ہم اس میں لال مرچ پاورڈر ڈالیں گے تھوڑا سا اور ڈالیں گے اور دو ٹی اسپون میں دھنیا پاورڈر کے ڈالیں گے ہم شروع دار بنا رہے ہیں اس لئے اس میں دھنیا تھوڑا زیادہ ڈالتا ہے اور ان سب مسالوں کو اچھے سے ڈال کر بھون لیں گے ہم نے اس میں ایک پیاز پیس کر ڈالی ہے اور آدھی پیاز کو بھگار میں ڈالا ہے اس طرح سے بناتے ہیں تو بہت اچھا ٹی ہمارا یہ اربی گوش بنے گا اربی گوش بناتے ہیں تو اس میں ڈہی یا ٹاماٹر پہ بلکل یوز نہیں کرتے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اربی بلکل ایٹ جاتی ہے اور وہ ٹائٹ رہ جاتی ہے اس لئے ہم اوپر سے نیبو ڈال کر اس کو اربی گوش کو کھائیں گے یہ بہت ٹیسٹی مزیدار لگتا ہے نیبو کے ساتھ اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے ون ٹی سپون نمک ڈالیں گے اوپر جو روگن آ گیا ہے وہ ہم نکال لیں گے اربی روگن پی جاتی ہے اس لئے ہم پہلے سے اس کا روگن نکال لیتے ہیں اور جب ہماری پوری تیار ہو جائے تو ہم اوپر سے یہ روگن ڈال دیں گے تھوڑا سا روگن اس میں ہی رکھیں گے اور تھوڑا ہم نکال لیں گے اربی ڈالنے سے پہلے اس طرح سے روگن نکال لیتے ہیں تو ہنڈیا ہماری اچھی بنے گی اور اوپر سے روگن ڈالیں گے تو اور خوبصورت لگے گی اب اس میں ضرورت کے حساب سے پانی ڈالیں گے ہمیں شروعے والی اربی گوش بنانا ہے تو اس میں ہم نے چار کٹوری پانی ڈالا ہے اور یہ دھولیوی اربی اس میں ایٹ کر دیں گے اگر اربی موٹی ہو تو پیچھے سے آپ کٹنگ کر لیں میری چھوٹ چھوٹی اربی تھی میں ایسی ہی ڈال دیتی ہوں اس کے لیٹ لگا کر ہم دو سیٹی ہائی فلم پر لیں گے اور اس کے بعد ہم گیس فلم کو ہم لو میٹیم کر دیں گے اور پندرہ منٹ کے لیے ایسے ہی پکائیں گے اس طرح سے ہمارا اربی گوش گل بھی جائے گا دیکھیں پیس منٹ ہو چکے ہیں چیک کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے اربی گوش کا کیا حال ہے دیکھیں کتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے اور اب ہم اس کا نمک بھی چیک کر دیں گے اگر نمک پھیکا ہوگا تو نمک ڈالیں گے اور اوپر سے ہم نے چو روگن اتار کے رکھا ہے وہ بھی ہم ڈال دیں گے اربی اور گوش ہمارا گل چکا ہے بچے بڑے سب ہی اسے شوک سے کھاتے ہیں اور گرمی کے موسم میں ہمیں یہ شروعیدار ایسی چیزیں کھانی چاہیے یہ بہت مزیدار بن کر تیار ہوتا ہے ہمارا اس میں نمک ٹھیکا تھا ہم تھوڑا سا اس میں نمک ڈالیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ہاف تیسپون اس میں گرم مسالہ ایٹ کریں پیساوہ گرم مسالہ اوپر سے ڈال کر کھاتے ہیں تو یہ بہت اچھا لگتا ہے اور ایک دم خوشبو اوپر کے اوپر آتی ہے اربی گوش میں سابود گرم مسالہ بلکل اچھا نہیں لگتا ہو سکے تو آپ پیساوہ گرم مسالہ ڈالیں یہ بہت اچھا لگتا ہے اب ہماری ڈش پوری کمپلیٹی تیار ہے اسے ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اوپر سے آپ ہرا دھنیا ڈالیں اور نیبو ڈال کر کھائیں یہ بہت مزیدار ریسیپی ہے پیاد اور نیبو کی چٹنی بنائیں اگر آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے دوستوں میں شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک ملتی رہے زبان پر سواد رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا اپنی آنے والی ویڈیو میں پھر ملیں گے شکریہ شکریہ